ترپورا میں بھی ایسی تصویر نظر آ رہی ہے یہاں ندین آلے افان پر ہیں سڑکیں جل مگن ہیں اور گاؤں اس سے لے کر شہر تک جل پڑھ لے جیسے حالات بنے ہوئے اگر تلا میں کس طرح کی حالات ہیں دکھاتے ہیں آپ کو دیش کے کئی حصوں میں بارھ بارش قہر برپا رہی ہے اگست کا مہینہ ختم ہونے کو ہے لیکن آسمانی آفت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ترپورا کے کئی زلوں میں بارھ بارش کی وجہ سے زندگی بت سے بتر ہو چکی ہے سڑکیں دریا میں تبدیل ہو گئی ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے پیدل چلنا تک دوبھر ہو گیا ہے حالات کس قدر بگڑ چکے ہیں اس تصویر کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دور ایک شخص سینے تک پانی میں دوبا دکھائی دے رہا ہے اندازہ لگائیے اگر اس پانی کے بیچ کوئی واہن آ جائے تو جان خطرے میں پڑ سکتی ہے گھر گلی محلے بازار سب پانی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں گھروں میں پانی گھسنے سے سامان خراب ہو رہا ہے پانی بھرے ہونے کی وجہ سے دکانیں بند ہیں کام کاج ٹھپ پڑا ہے اگر تلا میں بار بارش سے اب تک دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ تقریباً چونتیس ہزار لوگ راحت شیویروں میں رہنے کو مجبور ہیں ایک ہزار سے زیادہ گھروں کو بار بارش سے نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی جگہوں پر پیڑ گرنے سے راستے بند ہو گئے حالانکہ پرشاسن کی ٹیموں نے راستوں کو کھول دیا ہے لگاتار ہو رہی بارش سے حالات بگڑتے جا رہی ہیں مویشیوں کے لیے چارے کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے تو وہیں ہزاروں ہکٹیئر فصل پانی کی بھیٹ چڑھ چکی ہے موسلا دھار بارش کی وجہ سے گلی محلوں میں سناٹہ پسرا ہے ہر طرف پانی کا قبضہ ہے روز مرہ کے کاموں کے لیے لوگوں کو خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے پرشاسن کی ٹیمیں بوٹ کے ذریعے ایسے علاقوں میں پہنچ رہی ہیں جہاں جل بھراو زیادہ ہے ان علاقوں میں رہت سامگری کا وطرن کیا جا رہا ہے آٹو رکشہ نہیں چلنے کی وجہ سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیدل ہی سفر کرنا پر رہا ہے اگر اسی طرح بارش جاری رہی تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں